سوال ہے سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے کہا گیا سوال کر کہا گیا سوال کر سوال عاد علم ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ مدرشنل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیے جانے والے عبدالوں کے بارے میں سوالات اور ان کے جوابات آج بھی ہم انہی میں سے کچھ شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے پہلے درود پاک کی فضیلت کی جانب بڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا من صل علیہ حین یسبح عشرن فرمایا جو بندہ مجھ پر صبح کے وقت دس مرتبہ درود پاک پڑھے وحین یمسی عشرن اور ارشاد فرمایا شام میں مجھ پر درود پاک پڑھے کتنی مرتبہ دس مرتبہ ارشاد فرمایا ادرکت ہو شفاعتی یوم القیامہ ارشاد فرمایا صبح اور شام دس دس مرتبہ درود پاک پڑھنے والا بندہ وہ ہے قیامت کے دن وہ میری شفاعت پا لے گا جو دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھنے والا ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتا و سلاما علیك یا سیدی یا رسول اللہ مزید چینل کے ناظرین نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا فرمایا اللہ کی پیارے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبدالوں ہی کے متعلق ایک نہیں بہت ساری احدیث مبارکہ کے اندر ہے ایک کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا مخلوق میں اللہ تبارک وآلہ کے تین سو بندے ایسے ہیں جن کے دل حضرت آدم صفی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر ہیں فرمایا چالیس کے دل حضرت موسی علیہ وآلہ وسلم کے دل پر سات کے دل سات کے قلب حضرت ابراہیم علیہ وآلہ وسلم کے دل پر پانچ کے دل حضرت جبریل علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اور تین افراد کے دل حضرت میکائل علیہ السلام کے دل پر اور اللہ تبارک اللہ کی مخلوق میں سے ایک بندہ خاص کا دل حضرت عصرفیل علیہ السلام کے دل پر ہے فرمایا جب اس بندہ خاص کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تبارک اللہ ان تین میں سے ایک کو اس کی جگہ مقرر کر دیتا ہے اور جب ان تین میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جگہ وہ جو پانچ ذکر فرمائے فرمائے ان میں سے کسی ایک کو مقرر کر دیتا ہے اور جب پانچ میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جو سات افراد ہیں فرمائے ان میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ مقرر کر دیا جاتا ہے ارشاد فرمائے جب ان سات میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی چالیس میں سے ایک کو اس کی جگہ دے دیتا ہے فرمایا جب ان چالیس میں سے کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو تین سو میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ مقرر کر دیتا ہے فرمایا جب ان تین سو میں سے کسی کا وصال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عام لوگوں میں سے کسی کو اس کی جگہ مقرر کر دیتا ہے پس انہی اولیاء کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندگی اور موت عطا فرماتا ہے فرمایا انہی کے طفیل بارش ہوتی ہے فصلیں اگتی ہیں فرمایا اور انہی کی بدولت مصیبتیں دور ہوتی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا گیا سوال کیا گیا یہ جو بات ہے ان کے سبب اللہ کریم لوگوں کو زندگی عطا فرماتا ہے موت لوگوں کو انہی کی وجہ سے ملتی ہے یہ کیسے ہوتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کسرت امت کا سوال کرتے ہیں یا اللہ حضور کی امت میں کسرت فرما تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی بدولت اس میں اضافہ فرما دیتا ہے تو گویا یہ کیا ہوا لوگوں کو زندگی ملی ان کی دعا کی بدولت اللہ کریم اضافہ کر دیتا ہے فرمایا جب لوگ ظلم کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں تو پھر یہ ان کے خلاف دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نست و نابود کر دیتا ہے فرمایا یہ بارش طلب کرتے ہیں تو اللہ کریم بارش برسا دیتا ہے نباتات کے اگنے کا سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ فصل اچھی ہو جائے کھیتی اچھی ہو جائے تو فرمایا ان کے لیے زمین فصلیں اگا دیتی ہے وہ دعا کرتے ہیں تو مختلف قسم کے مسائب ان کی دعا کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں ارشاد فرمایا اس لیے یہ بات کہی گئی کہ ان کے صدقے ان کے وسیلے سے لوگوں کو زندگی بھی ملتی ہے اور موت بھی دی جاتی ہے مدنشل کے ناظرین یہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو اولیاء ہیں عبدال ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے ان کے صدقے میں لوگوں پر فضل ہوتا ہے کرم ہوتا ہے مسائب حل ہوتے ہیں بیماریاں دور ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کے صدقے میں لوگوں پر فضل فرماتا ہے کرم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمت ملنے کا ذریعہ اور سبب ہیں یہ اولیاء اللہ اور ان کا وجود یہ دنیا میں قائم ہے اسی وجہ سے زمین آسمان اور دنیا کا وجود قائم و دائم ہے جب اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا تو دنیا ختم ہو جائے گی اور حدیث پاک میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا لَا يَزَالُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِّن أُمَّتِ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے زمین والوں سے بلاؤں کو دور کرتا ہے فرمایا نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا یہ اپنے نماز روزہ اور صدقے کی وجہ سے اس مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچیں گے یعنی ان کی عبادات میں صرف یہ عبادات نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی ہیں اب نبی پاک علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا قَالُوا صحابہ کرام علیہ مردوان نے کہا یا رسول اللہ فَبِمَا عَدْرَكُوْهَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو لوگ ہیں اس مقام اور مرتبے تک کیسے پہنچے انہیں یہ مرتبہ ملے گا کیسے جب آپ نے فرمایا کہ صرف نماز اور انفاق فی سبیل اللہ صرف اس وجہ سے انہیں یہ مرتبہ نہیں ملا تو یا رسول اللہ کس وجہ سے ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِسَّخَائِ فرمایا سخاوت کی وجہ سے وَنَسِيحَتِ لِلْمُسْلِمِينَ ارشاد فرمایا مسلمانوں کو نصیحت کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو سمجھانے کی وجہ سے مسلمانوں کا بھلا کرنے کی وجہ سے ارشاد فرمایا ان کے اندر سخاوت بھی ہے اور ان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنا بھی ہے مسلمانوں کے کام آنا بھی ہے ارشاد فرمایا ان عامال کی وجہ سے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مقام اور مرتبے تک پہنچے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں لوگوں سے بری باتوں کو مسائب کو علام کو دور فرماتا ہے مدنی چل کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اسی طرح کے ایک عبدال کا ذکر ایک روایت میں ملتا ہے حضرت حکیم ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نوادر الاصول میں ذکر فرماتے ہیں اور اسی واقعے کو اختصار کے ساتھ امام اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر زکر فرمایا الاصابہ کے اندر دیگر اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے حضرت سیدنا ابو دردار دی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں قُنتُمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس دروازے سے اب یہ ایک جنتی آدمی آئے گا نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا اور حضور علیہ السلام نماز پڑھنے لگ گئے حضرت ابو دردر یہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس دروازے سے باہر گیا فرماتے ہیں میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ مجھے کوئی بندہ نظر آئے ارشاد فرمائے میں کسی آدمی کو نہیں دیکھا میں نے فرماتے ہیں میں پھر اس میں داخل ہو گیا اس دروازے سے اندر آ گیا فرماتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھ گیا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ اے ابو دردہ تو وہ بندہ نہیں ہے جس کے بارے میں نے کہا کہ ایک جنتی آدمی آئے گا تو جس آدمی کی بات ہوئی تھی ارشاد فرمایا وہ تم نہیں ہو نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک حبشی آدمی اتنے میں اس دروازے سے داخل ہوا اور اس کی حالت و کیفیت کیا تھی فرماتے ہیں اس نے اونی جببہ پہنا ہوا تھا سوف کا جببہ پہنا ہوا تھا اس نے اونی لباس پہنا ہوا تھا فرماتے ہیں اور وہ ایسا تھا جیسے مٹی کے رنگ کا ہوتا ہے خاکستری رنگ کا فرماتے ہیں اور اس کی نظر جو ہوتی وہ ایسے آسمان پر دیکھ رہا تھا حتی قام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسلم علیہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آکے کھڑا ہوا اور اس نے حضور کی برگم سلام عرض کیا کہتے ہیں فقال کیف انت یا حلال نبی پاک علیہ السلام نے اس سے فرمایا فرمایا اے حلال تم کیسے ہو یہ ان کا نام تھا تو اب انہوں نے کہا کہ بخیرن یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھیک ہوں جعلک اللہ بخیرن اللہ تبارک اللہ آپ کے لئے بھی خیر فرمائے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے حلال میرے لئے دعا کرو ادع لنا یا حلال وستغفر لنا ارشاد فرمائے میرے لئے دعا کرو تو اب وہ جو حلال تھے نا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے لئے دعا کی کہ رضی اللہ عنکہ یا رسول اللہ اللہ تبارک اللہ آپ سے راضی ہو جائے اللہ کریم آپ سے راضی ہو جائے اور اللہ کریم آپ کے صدقے میں مغفرت فرما دے لوگوں کی حضرت ابو دردر دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس سے کہا اے حلال میرے لئے بھی استغفار کریں میرے لئے بھی دعا کر دیں تو فرماتے ہیں انہوں نے مجھ سے اراز کیا جب میں نے کہا میرے لئے دعا کریں تو انہوں نے ایسے جیسے آدمی اراز کرتا ہے نا نہ کی دعا فرماتے ہیں میں نے پھر دوبارہ ارز کی حلال میرے لئے بھی دعا کر دیں فرماتے ہیں جب میں نے دوبارہ کہا نا تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی جانی متوجہ ہوئے حضرت حلال اور پتہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اراد انت عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کیا آپ ان سے راضی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرما نعم ہاں میں راضی ہوں ابو دردہ سے تو اب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتے ہیں انہوں نے کہا رضی اللہ عنکہ وغفر لک اللہ تبارک تعالیٰ کی بخشش بھی فرمایا اللہ کریم اپنی رضا کا مجدہ بھی آپ کو عطا فرمایا اللہ آپ سے راضی بھی ہو جائے سمہ خارجہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بندہ چلا گیا لیکن وہ ایسے ہی آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ جب آیا میں نے دیکھا یہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے جب آیا جب بھی یہی کیفیت تھی سمہ خارجہ وہو علیہ ذالکہ جب یہ گیا تب بھی وہ ایسے ہی آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اس کا دل جو تھا نا قلبہو لمعلقم بالعرش ارشاد فرمایا کہ اس کا دل اللہ کریم کے عرش میں معلق تھا اس کا دل ادھر معلق تھا ادھر لگا ہوا تھا حضرت حلال کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا فرمائیے بندہ تمہارے درمیان تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا تین دن تک حیات رہے گا تمہارے درمیان حضرت ابو دردر دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو دن گرنا شروع کر لیے فلمہ کان اليوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تیسرا دن آیا نا صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر نبی پاک علیہ السلام نے فجر کی نماز ادا کی خرج من المسجد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے بھار تشریف لے گئے فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ مَعَهُ جو حضرت حلال ہیں فرمایا کہ یہ تین دن سے زیادہ تمہارے درمیان حیات نہیں رہیں گے فرماتے ہیں تیسرا دن تھا فجر کی نماز پڑھی ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حضور مسجد سے بھار تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا کدر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف تو حضرت مغیرہ نا رستے میں ملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا فرمایا اللہ تمہیں عجرتا فرمایا مغیرہ تو حضرت مغیرہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ما مات فی دارنا اللیلہ احدن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تو کوئی بندہ فوت نہیں ہوا آج تو فرماتے ہیں بھلا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں فرمایا توفیہ حلالن فرمایا وہ جو حلال تھے وہ فوت ہو گئے تو فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوا یہ تو اپنے گھر کے اعتبار سے انہوں دیکھ رہے ہوں گے بچ زاہری طور پر یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غلام تھے حضرت حلال ان کے گھر آنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے غلام تھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمایا دیکھو اس کو تو فرماتے ہیں کہ جب میں گھر کے کونے میں گیا تو جو استبل تھا ہمارا جہاں جانوروں کو باندھا جاتا تھا گھوڑوں وغیرہ کو ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ اس کے ایک کونے میں حالت کیا ہے پیشانی سجدے میں رکھی ہے اور ان کی روح کفصے انسلی سے پرواز کرنی فوت ہو چکے تھے سجدے کی حالت میں فامارا اصحابہو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے فرمایا اب وہ ان کے تجیز و تکفین کا جو معاملہ تھا وہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کیا اور پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے فقال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا ابا دردہ نبی پاک علیہ السلام نے وہ پیچھے پورا واقعہ جو تھا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سب کچھ دیکھ چکے تھے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما انہو احد السبعتی ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان سات لوگوں میں سے تھے ارشاد فرمایا کہ کانت تقوم الارض ارشاد فرمایا زمین جن سات کی وجہ سے قائم ہے فرمایا یہ انہی لوگوں میں سے ہے جو تمہارے درمیان تھے فرمایا جن کی وجہ سے تم پر بارش برسائی جاتی ہے فرمایا بلکہ یہ ان سات میں سے بل ہوا خیرہم ارشاد فرمایا ان سات میں سے سب سے زیادہ افضل وآلہ یہ حضرت حلال تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سات لوگوں کا ذکر فرمایا فرمایا کہ جن کی وجہ سے زمین قائم ہے جن کی وجہ سے لوگوں پر بارش برسائی جاتی ہے فرمایا یہ حضرت حلال انہی لوگوں میں سے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدیس مبارکہ میں اس بات کو ذکر فرمایا اور ایک میں نہیں کئی اور آدیث مرکا میں بھی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت داوود بن یحییٰ رحمت اللہ احتلے فرماتے ہیں رائی تو رسول اللہ ﷺ في النوم فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا فَكُلْتُوِ یَا رَسُولِ اللہ ﷺ مَنِ الْعَبْدَالِ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ابدال کون ہے نبی پاک علیہ سلے اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا وصف ذکر کیا حضور علیہ السلام نے عبدال کیسے ہوتے ہیں ان کے عامال کیسے ہوتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ارشاد فرمایا عبدال وہ ہیں جو اپنے ہاتھ سے کسی کو مارتے نہیں ہیں کسی بھی شئے کو وہ انسان ہے جانور ہے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے بلا وجہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو وقی بن جرہ ہیں ارشاد فرمایا یہ انہی عبدالوں میں سے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے خواب میں تشریف لا کر نہ صرف ایک سوال کے جواب میں وصف ذکر فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں دیتے بلکہ ساتھ میں نام بھی ذکر فرمایا اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبدالوں میں سے حضرت وقی بن الجرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں مدرشنل کے ناظرین اسی طرح عبدالوں کے بارے میں بہت سارے بزرگان دین نے بہت ساری باتیں لکھی جیسے حضرت سیدنا فزارہ شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس اکثر عبدال آیا کرتے تھے اور ایسا نہیں ہے کہ فی زمانہ یا اب عبدالوں کا وجود نہیں اگر آپ امام زہبی رحمت اللہ تعالیٰ کی سیر علام النبلہ پڑھیں یا دیگر اور بزرگان دین کی سیرت پر کتابیں پڑھیں تو ایک تعداد ہے مہدیسین کرام کی بڑے بڑے علماء اور اولیاء وہ ہیں جن کے بارے میں لکھا گیا کہ کان من العبدال یہ عبدال میں سے تھے یہ عبدال میں سے تھے یہ عبدال میں سے تھے بہت سارے اولیاء کرام کے نام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ تا فرمایا اور آج بھی ان کا وجود ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل اور کرم فرماتا ہے اور ان سے مسائب و علام کو دور کرتا ہے حضرت سیدنا فزارہ شامی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس اکثر عبدال تشریف لایا کرتے تھے ان سے نا عبدالوں کے عصاف پوچھے گئے کہ آپ بتائیے عبدالوں کی عصاف کیا ہیں تو انہوں نے کچھ عصاف گنوائے ان کے کچھ عامال بتائے وہ کیا ہیں تو آپ نے فرمایا فرمایا کہ ان کا کھانا فاقہ بھوک کے وقت ہوتا ہے یعنی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے فاقہ کرنے والے ہیں بھوک سے کم کھانے والے ہیں فرمایا ان کی نیند غلبے کے وقت ہوتی ہے جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے اس وقت وہ نیند کرتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہے جھاگتے ہیں یعنی کھاتے بھی کم ہیں سوتے بھی کم ہیں اور ارشاد فرمایا ان کا کلام بھوکت ضرورت ہوتا ہے بات کب کرتے ہیں ارشاد فرمایا جب بات کرنے کی ضرورت ہو فضول بولنے سے بھی بچتے ہیں اور ارشاد فرمایا ان کی خاموشی باعث حکمت ہے یعنی خاموش ہیں تو حکمت کی وجہ سے ہیں فرمایا ان کے علم کا سبب قدرت ہے تو یہ آپ نے جو اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء میں سے جو عبدال ہیں ان کا آپ نے ذکر فرمایا ان کے اصحاف کو ذکر فرمایا کھاتے بھی کم ہیں بولتے بھی کم ہیں خاموشی حکمت پر مبنی ہوتی ہے اسی طرح دیگر اور جو عامال نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں بات ذکر فرمایا جو کہ آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالی کی جو نیک بندے ہیں جو ایک خاص منصب ہے اور ان کے جو خاص عامال ہیں ہمیں چاہیے وہ ہم بجا لائیں ان پر عمل کریں انشاءاللہ و رحمان ان بزرگوں کی برکات بھی ہمیں نصیب ہوں گی بعض ایسے عامال بھی ہیں جیسے ایک دعا حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس دعا کے بارے میں ہلیت الاولیاء میں حضرت حافظ ابو نعیم رحمت اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں جو بندہ دس مرتبہ یہ دعا پڑھے گا اللہ کریم اس بندے کو عبدالوں میں شامل کر دے گا اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہے اللہم اصلح امت محمد اللہم فرج عن امت محمد اور پھر اللہم مغفر لئمت محمد بعض میں یہ الفاظ ہیں اور بعض میں اللہم مرحم امت محمد اے اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام کی امت پر رحم فرما ان سے مسائب کو دور کر دے یا اللہ تعالی ان کے حال کو بدل دے احوال کو اچھا کر دے فرماتے ہیں جو دس مرتبہ دن میں یہ دعا کرے گا اللہ تعالی اس بندے کو عبدالوں میں شامل فرما دے گا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے مدنی چینل کے ناظرین یقینا اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کے آمال بتائے ان کی جو عظمت اور رفعت کو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا ہمیں بھی چاہیے ان آمال کو لیں اپنے دلوں کو ستھرہ رکھیں بغض کینا حسد اس سے اپنے سینے کو پاک و صاف رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے عبدالوں کے عصاف میں سے ہے اسی طرح کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے بدلے میں اس پر ظلم و زیادتی نہ کریں بلکہ معاف کرنے والے بن جائیں مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کریں ان کے ساتھ بھلائی کریں ان کے کام آنے والے بنیں تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے ان عبدالوں کے عصاف میں سے حصہ نصیب فرمائے گا مدنی چینل کے ناظرین امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی اپنی مسند میں ایک حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں جس میں خاص ملک شام کا ذکر ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا شام میں چالیس عبدال ہوں گے اور ارشاد فرمایا اللہ کے پیرے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان میں سے کوئی ایک وفات پا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جگہ دوسرے کو بدل دیتا ہے فرمایا ان کی برکت سے بارشیں برستی ہیں ان کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے اور ان کی برکت سے شام والوں سے عذاب دور ہوتا ہے اس کے تحت علماء اور محدثین اکرام نے بہت طویل کلام کیا ہے اس حدیث پاک کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ خاص ملک شام پر یہ فضل ہے کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو عبدال ہیں یہاں ہیں اس حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک شام میں رہنے والے لوگوں کوئی مصیبت کوئی علم کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا ہوگا تو دوسرے علاقوں کے نسبت کم ہوگا یہ بات بھی محدثین اکرام نے اس حدیث پاک کے تحت بیان کی ہے ایک مشہور بزرگ حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی آپ کے بارے میں آپ کی صیرت میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے جیسے امام یافعی رحمت اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں کہ یہ بھی عبدالوں میں سے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی پاک بارگاہ میں رضا کہ اللہ کریم اپنے ان نیک بندوں عبدالوں کے صدقے میں ہمیں بھی نیک کام کرنے کی سعادت اور توفیق مرحمت فرمائے اللہ تبارک و تعالی عبدالوں کے صدقے میں ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسائب و اعلام کو اپنے فضل کرم سے دور فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت اور توفیق مرحمت فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوال ہے سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے کہا گیا سوال کر کہا گیا سوال کر سوال عادہ علم ہے